آج سب سے پہلے ہم آپ کو بھارت میں آ رہے ایک بہت بڑے بدلاؤ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ ایسا بدلاؤ ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی جو تصویریں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ان کی آپ نے کلپنا نہیں کی ہوگی کہ کبھی آپ کو ایسی تصویریں دیکھنے کو ملیں گی آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ دیش کے کسی بھی مدرسے میں راشتگان نہیں گایا جاتا زیادہ تر مسجدوں میں بھی یہی حال ہے لیکن اتر پردیش میں یوگی سرکار نے آج سے راجے کے سب ہی ساڑھے سولہ ہزار مدرسوں میں راشتگان کو انیوارے کر دیا ہے اور یہ بہت ہی کرانتی کاری بدلاؤ ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دیش کے ہر سکول میں چاہے وہ کرشن مشنری سکول ہو ہندووں کا سکول ہو سکھوں کا سکول ہو بودھرم کا سکول ہو سب ہی سکولوں میں پرائیویٹ سکول ہو یا سرکاری سکول ہو راشتگان گایا جاتا ہے لیکن ابھی تک صرف مدرسوں میں ہی راشتگان کا ویرود ہوتا تھا اور آج ہم اس بات کا بھی وششن کریں گے کہ کیا باقی کے سکولوں کی طرح پورے دیش کے مدرسوں میں بھی راشتگان ہونا چاہیے کیونکہ شروعات اتر پردیش سے ہو چکی ہے سب سے پہلے یہ تصویریں دیکھئے جو اتر پردیش کے رامپور میں ایک مدرسے سے آئی ہیں اس مدرسے میں آج سرکار کے آدیش کے تحت راشتگان گایا گیا اور اس دوران سکول کے سبی چھاتر مدرسہ پربندن کے لوگ اور شکشک وہاں پر موجود تھے اس سے پہلے اس مدرسے میں کیول اسلام دھرم کے تحت دعائیں پڑھی جاتی تھی اور راشتگان نہیں گایا جاتا تھا اس لئے آپ ان تصویروں کو بہت ہی اعتحاسک اور کرانتی کاری آج مان سکتے ہیں اتر پردیش کے مدرسہ شکشک پریشت دوارہ جو آدیش جاری کیا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ فیصلہ راجے کے سب ہی مانتا پرابت مدرسوں پر لاغو ہوگا چاہے انہیں سرکار سے فنڈنگ ملتی ہو یا نہ ملتی ہو حالانکہ اس دوران ان مدرسوں میں اسلام دھرم کے تحت دعائیں پڑھنے کی بھی چھوٹ ہوگی پوری اجازت ہوگی اس سمیں بھارت میں تین طرح کے مدرسے ہیں پہلے وہ جو سرکار دوارہ مانتا پرابت ہیں اور جنہیں کیندر اور راجے سرکاروں سے فنڈنگ بھی ملتی ہے یعنی پیسہ بھی ملتا ہے دوسرے وہ جو سرکار دوارہ مانتا پرابت تو ہیں لیکن انہیں فنڈنگ سرکار سے نہیں بلکہ اسلامی سنسطھاؤں اور مسلم سمودائے کے لوگوں سے ملتی ہے اور تیسرے مدرسے وہ ہیں جو نہ تو سرکار دوارہ مانتا پرابت ہیں اور نہ ہی انہیں سرکار سے کوئی فنڈنگ ملتی ہے اتر پردیش میں پہلی اور دوسری شرینی کے مدرسوں کی سنکھیا لگ بھگ ساڑھے سولہ ہزار ہے جن میں بیس لاکھ بچے پڑتے ہیں ان میں پانچ سو اٹھاون مدرس ایسے ہیں جنہیں سرکار سے فنڈنگ ملتی ہے دو ہزار اکیس میں یوگی سرکار نے ان مدرسوں کو چار سو اناسی کروڑ روپے فنڈنگ کے طور پر دیئے تھے یعنی اوسطاً ایک مدرسے کو چھاسی لاکھ روپے کی فنڈنگ سالانہ ہوتی تھی اور اب ان سبھی مدرسوں میں راشتگان گانا انیوارے ہوگا کتنا بڑا بدلاو ہے اور یہ وہ بدلاو ہے جس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھارت میں تو اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی تھی اگر بھارت سرکار کی بات کریں تو کیندری علپ سنکھیک منترالے کے انسار ورش دوہزار اٹھارہ اور انیس میں بھارت میں کل مدرسوں کی سنکھیا لگ بھگ چوبیس ہزار تھی اور تب ان میں لگ بھگ پانچ ہزار مدرس ایسے تھے جو سرکار دوارہ ماننے تاپرابت نہیں تھے حالانکہ یہ سنکھیا صرف ان مدرسوں کی ہے جنہوں نے سرکاری ماننے تا حاصل کرنے کے لیے آویدن کیا ہے انوبچارک روپ سے دیش میں لگ بھگ ایک لاکھ مدرسے ہونے کی سنبھاونہ ہے اور ان میں بھی تیس سے چالیس ہزار مدرسے اکیلے اتر پردیش میں ہی بتایا جاتے ہیں لیکن ان مدرسوں کا صحیح آنکڑا کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ نہ تو سرکار سے ماننے تاپرابت ہیں اور نہ ہی ان کا سرکار سے کوئی لینا دینا ہے اور بہت ساری جگہ تو ایسی ہیں جہاں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مدرسے کھول لیے ہیں سرکار جن مدرسوں پر کرونوں روپے خرچ کرتی ہے ان کا مکھے او دیش ہے مسلم بچوں کو اسلامی شکشہ دینا ہے ان مدرسوں میں بارویں ککشا تک پڑھائی ہوتی ہے اور سرکار سے فنڈنگ لینے کے لیے ان مدرسوں کو گنت، ویجیان، بھوگول اور انگریزی کے وشے کی پڑھائی بھی بچوں کو کروانی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بچوں کی دھارمک شکشہ پر ان مدرسوں میں زیادہ زور دیا جاتا ہے مدرسوں میں بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی قرآن پڑھائی جاتی ہے اسلامی قانونوں اور اسلام سے جڑے دوسرے وشےوں کے بارے میں پڑھائی جاتا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں بہت سارے بچے ایک دھرم کی شکشہ تک ہی سیمت رہ جاتے ہیں یعنی اسلام کی شکشہ تک ہی سیمت رہ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب جب مدرسوں میں راشتگان کو انوارے کرنے کی بات آتی ہے تو کچھ خاص وچار دھارہ کے لوگ اس کا ورود کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے ادھارن کے لیے ورش 2017 میں بھی اتر پردیش کی سرکار نے اسی طرح کا آدیش جاری کیا تھا جس کے تحت 15 اگست یعنی سواتنترتہ دیوس کے موقع پر مدرسوں میں تیرنگا پھیرانے اور راشتگان گانے کو انوارے کیا گیا تھا سواتنترتہ دیوس کے موقع پر اس کے علاوہ راجے سرکار نے تب یہ بھی کہا تھا کہ سبھی مدرسوں کو اس کا ویڈیو بنا کر ستھانی پرشاسن کو بھیجنا ہوگا اور اس سمیں اس فیصلے کا بہت ویرود ہوا تھا اور تب مدرسہ سنچالکوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ سواتنترتہ دیوس پر تیرنگا پھیرانے کا ویڈیو نہیں بنائیں گے ریکارڈنگ نہیں کریں گے سوچئے بھارت کے علاوہ کسی اور دیش میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص لوگ دیش کا راشترہ دھوج پھیرانے سے انکار کر دیں اور راشتگان گانے سے بھی انکار کر دیں یہ صرف بھارت میں ہی ہو سکتا ہے جس کا سمیدھانک سٹیٹس سیکیولر کہلاتا ہے دھرم نرپیخش کہلاتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ عیسائی مشنری سکولوں میں جاتے ہیں وہاں پر بھی راشتگان ہوتا ہے ہندو سکھ بہت دھرم کے سکولوں میں بھی جب جاتے ہیں وہاں بھی راشتگان گائے جاتا ہے آپ کسی بھی سرکاری سکول میں چلے جائیے یا دیش میں چل رہے ہیں کسی بھی پرائیویٹ سکول میں چلے جائیے آپ بھی جتنے ہمارے درشک ہیں جو آپ اس سمیہ میں دیکھ رہے ہیں آپ بھی جس بھی سکول میں گئے ہوں گے چاہے آپ کسی بھی دھرم سے آتے ہیں آپ کے سکول میں راشتگان ضرور گائے جاتا ہوگا سوہ تنتر تا دیوست پر گھن تنتر دیوست پر اور ویسے بھی راشتر دھوچ ضرور پھیرایا جاتا ہوگا لیکن مدرسوں میں ایسا نہیں ہوتا جن مدرسوں میں ایک خاص دھرم کے بچے پڑھتے ہیں وہاں راشتگان نہیں ہوتا کیا کارن ہو سکتا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ان خاص لوگوں کو اس دیش میں کس نے دیا ہے جو راشتگان ہے وہ دیش بھکتی کا سب سے بڑا پرتیک مانا جاتا ہے اور کوئی بھی دھرم دیش کے پرتیک گداری کرنے کے شکشہ نہیں دیتا چاہے کوئی بھی دھرم ہو پھر یہ کون لوگ ہیں جو دھرم کے نام پر مدرسوں میں راشتگان کا ویرود کرتے ہیں اور تیرنگا لہرانے کا بھی ویرود کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ مدرسوں کی شروعات ساتویں شتابدی میں تب ہوئی تھی جب دھارمک شکشہ حاصل کرنے کے چھک لوگوں کو مسجدوں میں اسلام دھرم کے وشے میں پڑھایا جاتا تھا اس کے بعد کے چار سو ورشوں کے دوران مدرسے شکشہ کے الگ کیندروں کے روپ میں وکست ہونے لگے انیسویں اور بیسویں شتابدی کے دوران جب انگریزوں کا ورچہ سو بڑھنے لگا اور دنیا بھر میں عیسائی مشنری سکولوں کی ستھاپنا ہونے لگی تو ان سکولوں کی ستھاپنا کے پیچھے کا مقصد بھی تکنالوجی کی شکشہ کو آدھار بنایا اس سے لوگوں کو روزگار ملنے لگا اور دنیا کے ہر کونے میں زیادہ سے زیادہ لوگ عیسائیوں کے انگریزی سکولوں میں پڑھنے کے لیے آنے لگے جبکہ آدھونک شکشہ کے آبھاؤ میں مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے چھاتروں کے لیے روزگار کی کمی ہونے لگی اور دھیرے دھیرے یہ لوگ آرثک اور ساماجک روپ سے پچھڑنے لگے بھارت میں مدرسوں کی ستھاپنا دسویں شتابدی کے آس پاس ہوئی یعنی جیسے ہی مسلم آکرمنکاریوں نے بھارت کے بڑے حصے پر قبضہ کیا ویسے ہی بھارت میں مدرسوں کے مادہم سے اسلام کا پرچار کیا جانے لگا بھارت میں فیلال زیادہ تر مدرسے سمیدھان کے انوچھید تیس کے آدھار پر چل رہے ہیں اس انوچھید میں بھارت کے الپ سنکھیکوں کو یہ عدھکار ہے کہ وہ اپنے خود کے بھاشائی اور شیکشک سنستانوں کی ستھاپنا کر سکتے ہیں اور وہ بینا کسی بھیدبھاو کے سرکار سے گرانٹ بھی مانگ سکتے ہیں بھارت کہنے کے لیے تو ایک دھرم نرپیش دیش ہے لیکن یہ آدھارمک شکشہ دینے پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوتی اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسوں کو ہی سرکار سے فنڈنگ ملتی ہے دیش میں سنسکرت سکولوں کو بھی سرکار سے فنڈنگ ملتی ہے کئی اور شکشن سنستانوں کو بھی الگ الگ شرینیوں میں مدد دی جاتی ہے لیکن ان سنستانوں اور مدرسوں میں مول فرق یہ ہے کہ مدرسوں کی مول بھاونا میں اسلام کو ہی کیندر میں رکھا جاتا ہے جبکہ باقی کے سنستانوں میں دھارمک شکشہ پر زیادہ زور نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ آج دیش میں جو مدرسیں ہیں وہاں اسلام دھرم کے تحت دعائیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن راشتگان نہیں گایا جاتا اور اس کے پیچھے دھارمک کٹرواد ایک بہت بڑی وجہ ہے کچھ آکڑوں سے آپ کو آجم سمجھاتے ہیں ایک ادھیان کے مطابق مدرسوں میں پڑھنے والے صرف دو پرسنٹ چھاتر ہی بھوششے میں اچھ شکشہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ بیالیس پرسنٹ چھاتروں کا ادیش بھوششے میں دھرم کا پرچار کرنا ہوتا ہے سولہ پرسنٹ چھاتر شکشک کے روپ میں مدرسوں سے شکشہ حاصل کرنے کے بعد ساماجک کام کرنا ہوتا ہے جبکہ دو پرسنٹ چھاتر بھوششے میں دھرم گروہ بننا چاہتے ہیں یعنی مولوی بننا چاہتے ہیں یعنی مدرسوں سے پڑھنے کے بعد ویجیان یا ٹکنالوجی کے شتر میں سفل ہونے کی اچھا نام ماتر کے چھاتروں کو ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلکل کسی کو نہیں ہوتی ابھی بھی بہت چھاتر ایسے ہیں جو ان مدرسوں سے نکلتے ہیں اور آگے جا کر اچھی نوکریاں پاتے ہیں لیکن ان کی سنکھیا بہت ہی معمولی ہے اور یہی چھاتر جب مدرسوں سے شکشہ حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے چھاتر سینیما ہال میں راشتگان ہونے پر اس کا بیرود کرتے ہیں راشتری دھوج تیرنگے کا اپمان کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں جب آپ فلم دیکھنے کے لیے سینیما ہال میں جاتے ہیں اور سینیما ہال میں فلم سے پہلے راشتگان جب بجتا ہے اور لوگوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو آج بھی ہمارے دیش میں ہر سینیما ہال میں آپ کو ایسے کچھ لوگ مل جائیں گے جو کھڑے نہیں ہوتے جو راشتگان نہیں گاتے اور کہتے ہیں آپ ہمیں فورس نہیں کر سکتے ہم نہیں کھڑے ہوں گے ہم نہیں گائیں گے یہ کون لوگ ہیں جو بھارت میں ہی رہتے ہیں بھارت کا ہی پاسپورٹ رکھتے ہیں بھارت کا ہی راشنکارڈ رکھتے ہیں ساری سوویدھائیں بھارت سے لیتے ہیں یہی نوکری کرتے ہیں لیکن اس دیش کا راشتگان نہیں گانا چاہتے اس دیش کے راشتگان پر کھڑے نہیں ہونا چاہتے یہ کون لوگ ہیں تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کا بچپن میں ہی برین واش کر دیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے جب ڈلی کے جانگیر پوری میں ہنسہ بھڑکی تھی تب وہاں کے بہت سارے لوگوں نے ترنگے کو بھی بکشا نہیں تھا اور جب ترنگا یاترہ نکالی جا رہی تھی تب اس پر بھی یعنی ترنگے پر بھی انہوں نے پتھر برسائے تھے اور ترنگے کو بھی بہت نقصان پہنچائے تھا اس لیے آج ہمارا ہی مانگ یہ ہے کہ اترپردیش کی طرح دیش کے دوسرے راجوں کے مدرسوں میں بھی راشتگان کو انیوارے کر دینا چاہیے اس سمیہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدرسیں پاکستان میں ہیں وہاں ساٹھ ہزار سے زیادہ ماننیتا پراب مدرسیں ہیں اور انہی میں تالیبان کا کٹر وچار بھی جرم لیتا ہے تالیبان کا پشتو بھاشا میں ارث ہوتا ہے چھاتر جو مدرسوں میں سنی اسلام کی کٹر ماننیتاؤں کی شکشہ لیتے ہیں یعنی یہاں بھارت کے لیے سیکھئے ہیں کہ دھارمک شکشہ اس آری کی طرح ہے جو دھرم نرپیشتہ کے مضبوط جڑوں کو بھی بہت آسانی سے کٹ سکتی ہے ہماری سرکار کا ماننا ہے اتا پردیش میں جو بھی سچھن سستائیں ہیں جن میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں سب ہمارے لئے برابر ہیں بھارت کے پرتی اور سمرپک بھاونہ سے ہم سب کو جھوٹ کر کے بعد جو بھارت کا راشتگی راشتگی تھے اسے گاتے ہیں جنگلمن گاتے ہیں اس کے بعد ہم پنی دنچاریاں شروع کرتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے سب ہی کو ایسا کرنا چاہیے جب دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو جنسن سنگ پریوار آرے سے نظر نہیں آ رہے تھے اللہ ما فضل خیر آبادی رحمت اللہ جب ریشوی رومال کی تحریک شروع ہوئی محمود الہسن مدنی کی تو یہ نظر نہیں آ رہے تھے مارٹا کی جیل میں کون تھا علی برادران مولانا ابول کلام آزاد تو آج یہ اس طرح کا خانون بنا کر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مدرسوں کے بارے میں آپ بھول گئے کہ انہی مدرسوں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا گیا تھا افسوسناک بات ہے یہ اس سمیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات اپنے راجے میں بہت بڑے بڑے اور کرانتی کاری بدلاؤ لہ رہے ہیں بڑے بڑے کرانتی کاری فیصلے لے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں انہوں نے مندروں اور مسجدوں کو یادش دیا تھا کہ وہاں لگے لاؤڈ سپیکر کی آواز دھارمک سل کے پریسر سے باہر نہیں جانی چاہیے اس کے علاوہ اتر پردیش میں اب بنا اجازت دھارمک جلوس نکالنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اب مدرسوں میں راشگان انوارے کر دیا گیا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کیسے انہوں نے لاؤڈ سپیکر کو اپنے راجے سے ہٹا دیا ہے یہ ایسے بدلاؤ ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس دیش میں اتنا بڑا راجے جہاں بیس بائیس کروڑ لوگ رہتے ہوں وہاں سے لاؤڈ سپیکروں کو ہٹا دیا جائے گا یا وہاں لاؤڈ سپیکر کی جو آواز ہے اسے اب کنٹرول میں کر لیا جائے گا جلوس نکالنے پر پرتبند لگ جائے گا اور مدرسوں میں راشگان گانا انوارے ہو جائے گا آپ کو ابھی بھی ایسا لگتا ہوگا جیسے آپ کو اس سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سب اتر پردیش میں ہو چکا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آج اتر پردیش سے باقی کے راجیوں کو بھی سیکھ لینی چاہیے اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ پرشاسن کو سرکار کو کیسے نشپکش رہنا چاہیے لاؤڈ سپیکر سے سب کو پریشانی ہو رہی تھی اس لیے سب کے لیے ہٹا دیا گیا سرکوں پر دھارمک جلوسوں سے سب کو پریشانی ہوتی تھی اور ہر سکول میں دیش کے اگر راشگان گایا جاتا ہے تو پھر مدرسوں میں کیوں نہیں گایا جا سکتا یہاں پر بھی سرکار نے اپنی نشپکشتہ دکھائی ہے